بسم اللہ الرحمن الرحیم ارہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا چیئرمن بلاول کے علاوہ نہیں ہو سکتا اسی طرح تحریک انصاف کا چیئرمن بھی عمران خان کے بغیر اور کوئی نہیں ہو سکتا عمران خان اپنے آپ کو غیر روایتی سیاستدان ضرور کہتے ہیں لیکن کرتے ہوئی ہیں جو سیاست کی روایت چل رہی ہے بارحال تمام بوٹنز کو اسلامباد بلا کے ان سے ووٹ لے لئے گئے عمران خان کے مقابلے میں کسی کو کھڑے ہونے کی جررت ہی نہیں ہوئی اور اس طرح تحریک انصاف میں فاسٹ ٹریک جمہوریت آگئی شاہ محمود قریشی وائس شیئرمن اور حسد امہ جنرل سیکٹری بن چکے ہیں عمران خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے دوبارہ سرپرائز دینے کی بات کی اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک قدم جس کا میں کافی دونوں سے مطالبہ کر رہا تھا اس پر حکومت سیرس نظر آ رہی ہے مکروب سیاسی کھیل سے تو پوری قوم واقف ہے یہاں کھیل تماشا عوام کو بحقوب بنانے کے لیے چلتا رہتا ہے اور پس منظر میں جیسا وہی چلتا رہتا ہے جیسے اس کو چلانے کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے ایک دوسرے پہ گند اچھالنے کالے کو صفیت کہنے اپنی ناکامی دوسروں پہ ڈالنے اور دوسروں کو کریڈٹ لینے کی روایت جو ہے اس نے ملک کو شدید نقصان پچھا دیا اسے میری کہہش ہے کہ جساں پاکستان نے اٹمی پروگرام پر پچھلے تیس سال میں ایک پالیسی رکھی اور اسے تمام جمہوری قوتوں نے سپورٹ کیا بلکہ ملٹری نے بھی اسی طرح معیشہ تعلیم اور صحت سمیت معاملات میں بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ایک پالیسی بنا لینے چاہیے یہ پھر چاہے سیاست کا کھیل تماشا چلتا رہے ایک دوسرے کو سیاست دانگلیوں میں گسیٹیں نہ گسیٹیں دوسروں کی عزتوں سے کھیلیں لیکن ملک سے کھیلنی کی کسی کو اجازت نہ ہو یہاں تک کہ اجازت دینے والوں کو بھی اس کی اجازت نہ ہو ایک پالیسی بننے کے بعد پھر جس کی مرضی حکومت آئے ان کو اس پالیسی کو چھیڑنے کی جورت نہ ہو کوئی بھی اپنی سیاسی فائدے کے لیے ملک میں بارودی سرنگیں نہ بچھا کے جا سکے آنے والے اور پچھلے اپران موجودہ پر الزام تراشی کا بازار گرم نہ کر سکے اور قوم کو مزید امتحان میں نہ ڈالا جائے اب اس حوالے سے خبرائی کے وزیراعظم شہباز شریف نے مساق کے معیشت کی دعوت دی ہے اگر امران کھان اپنے انتخاب کے لیے الیکشن ترامیم میں مذاکرات کا اندیہ دے سکتے ہیں تو انہیں ملک کی خاطر مساق کے معیشت پر بھی بیٹھنا چاہیے ویسے ہوتا بھی کوئی امکان نظر نہیں آرہا لیکن اگر امران کھان اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو پالسی موجودہ امران رائچ کرنے جا رہے ہیں اس میں غلطی کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ نہیں پہلے کے بیٹھنا چاہیے اور جب طاقت ملے تو سوچے سمجھے بغیر پہلے کھڑی امارت کو گرا کر بغیر وجہ کے اپنی امارت تعمیر کرنا شروع کر دو اور پتا چلے کہ کئی سال بعد یہ تو ٹیڑی امارت تعمیر ہو گئی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پر بہترین انسانی وسیلہ ہیں زرخیز زمین و میدان ہیں لیکن ہمیں بہتر حکمت عملی اور توسک داماد کے ذریعے عمل درامت کی ضرورت ہے جو منصوبے پہلے بنائے گئے تھے ان پر کام نہ ہونے کی وجہ سے ان کی لاغت میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا اور ملک کے پاس پانی ہے نہ پیسے ہے نہ تیل نہ بجھلی اور اب تو عوام کا چین و سکون بھی چھن چکا آخر کتنا امتحان لینے ہے اس معصوم عوام کا صافیوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے کہا کہ موازنہ بعد میں کر لیں گے کس سے مس مینجمنٹ ہوئی لیکن وزیراعظم نے کہا کہ چارٹر آف کانوی ہو سب تعلیم معیشت و صحت پس سیاست نہ کریں اللہ کرے ایسا ہو جائے لیکن ہزاروں خواہش یہ ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے امران خان نے دکا کے سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے پر تاریخ دوں گا قانون کے اندر رہ کر اجازت مانگ رہے ہیں اس وقت وقت زیادہ دور تھی اسلام بات اتجاج کی کال دوں گا تاریخ کا سب سے پڑا اتجاج کریں گے سب تیاری رکھیں ایسا لگتا ہے امران خان اپنے حامیوں کو شیر آیا شیر آیا کے پیچھے لگایا ہوئے اور سارے سپورٹرز کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا ہوئے لونگ مارچ کی جلد تاریخ پر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مر جا گئے کیونکہ میری نظر میں سپریم کورٹ امران خان کی اس کائش کا اتراز لگا کا فارغ کر چکی ہے آپ پاپا نہیں وہ کس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں شاید وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے توہین عدالت پر عدالت کس رد عمل کا اصحار کرتی بہرحال امران خان کو فوج کا گم کھائی جا رہا ہے آج اس سوالے سے امران خان کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک جس رب جا رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے ان کو اس لیے آپ نے مسلط کیا گیا تاکہ ہمارا ملک کمزور ہو سازش کرنے والے چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاک فوج کمزور ہو الحمدللہ اب امران خان تحریک انصاف اور تحریک انصاف میں اپنے آپ کو فوج کے مطلب مقابل رکھ کر امران خان جتنی ہو کہتے ہیں کہ جو شخص ان کے ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہے اس کو اپوزیشن لیٹر بنا دیا گیا ایک ناجائز کام کو جائز بنانے کے لیے تمام حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں آپ کوئی ہے جو امران خان کو یاد کرائے کہ آپ ہی ان کے اس ناجائز کام کو جائز کرانے کے لیے سہولتکار بنیں کس نے میدان کھالی چھوڑا کس نے اپوزیشن لیٹر بننا تھا اور اس نے سڑکوں پہ جانے کا فیصلہ کیا اب آپ کو پارلمنٹ کا گم کھائے جا رہا ہے تو میرا آپ کو ابھی بھی مشورہ ہے کہ مہروانی کریں ملک پہ احسان کریں پارلمنٹ میں جا کے بیٹھیں اور ملک کے لیے کو اپنا کردار ادا کریں اگر آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے صرف شور ہی بچانا ہے تاکہ آپ کے اردگر تماشائیوں کا حجوم اکھٹا رہے تو پھر آپ کی مرضی ابھی آپ لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں وہ آپ کو کسی اور لفظ میں یاد کرے گی پنجاب سے بڑی خبر آئی ہے حصف علی زرداری نے وزیراللہ پنجاب حمضہ شباہ سے تمام مطالبات منبالی ہیں پیپلز پارٹی کو پانچ پنجاب میں وزارتیں اور دو مشیر اور دو معاونیں خصوصی برائے وزیراللہ پنجاب کے عوضے ملیں گے پیپلز پارٹی کو محکمہ انہار محکمہ زراد کی وزارتیں دی گئی ہیں دس سے زائد وزراء اس ہفتے حالت اٹھائیں گے سپیکر پرویز لائی کو آئینی طریقہ کار سے ہٹانے پر اتفاق ہو گیا اور سپیکر پنجاب اسیملی کے خلاف تحریکی ادم اتماع کر گیا پیپلز پارٹی نونلی کو مکمل سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی پنجاب میں زمنی الیکشن کے تمام حلقوں سے اپنے امیدوار دستبردار کروائے گی اور دوسری طرح دہشتگر تنظیم القاعدہ نے دمکی دے دی کو انڈیا کی اکمنا جماعت پی جے پی کے دو رینماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع بیانات کے رد عمل میں انڈیا پر حملہ کر گئے شدت پسند سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی امریکہ میں قائم سائٹ ٹامی ایک تنظیم نے برسغیر کے القاعدہ گروپ کے اس بیان کی طرف توجہ دلوائی جس میں کہا گیا ہے کہ شدت پسند جماعت ان شخصیات کو ختم کر دیں گے پیغمبر اسلام کی توہین کر دیں اور اس توہین کے جواب میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل لہو لہان ہو گئے اور انتقام کے جذبات سے لبریز ہیں یہ بیان بی جے پی کے دو عراقین کے پیغمبر اسلام سے متنازع ریمارکس کے بعد آیا انڈیا ڈیکسپس اخبار کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے مرکزی خفیہ ایجنسیز نے اس دھمکی آمیز خط کی تصدیق کی اور تمام متعلقہ ریاستی پولیس فورسز اس کو ہائلرٹ رہنے بکا چھ جون کو دیئے گئے دھمکی آمیز بیان مزید کہا گیا کہ ہمیں ان لوگوں کو ماریں گے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے اور ہم اپنے جسم اور اپنے بچوں کے جسموں کے ساتھ دھماکہ کے اس مواد باندھیں گے تاکہ ان لوگوں کی صفحے ہوں ٹوڑاتے ہیں جو ہمارے پاک نبی کی توہین کرنے کی جرت کرتے ہیں انہیں کوئی معافی نہیں ملے گی اور یہ معاملہ کسی بھی مضمت یا افسوس کے الفاظ سے ختم نہیں ہوگا زافرانی دہشت گردوں کو اب دیلی ممبئی اتر پردیش اور گجرات میں اپنے انجام کا انتظار کرنا چاہیے انہیں نہ تو اپنے گھروں میں پناہ ملے گی نہ ہی ان کی مضبوط فوجی چھونیوں میں انڈی ٹی وی نے اطلاع دیئے کہ بی جے پی نے اب اپنے ترجمان اور میڈیا الکاروں کو ادایت کی ہے کہ وہ مذہبی بیانبازی کے بجائے مرکزی حکومت کی فلاہی کاموں پر توجہ دے اب بی جبی کے ذرائع کے مطابق صرف منظور شدہ ترجمان اور پینلسٹی ٹی وی بحث میں حصہ لیں گے انہیں کسی بھی مذہبی علامات یا مذہبی شخصیات پر تنقید کرنے کے خلاف خبردار کیا گیا انہیں بحث کے موضوع تریافت کرنے اور پڑھنے کو بھی کہا گیا اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے بڑا انتحان مودی کا ہے جو ایک طرح سے فز گئے جسے ساری عمر انٹی مسلم سیاست کی اور اس وقت بحثیت وزیراعظم وہ نہ صرف عالمی بلکہ اندرونی دباؤ کا بھی شکاہ ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں یہ انڈیا اور اپنے لئے کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے یا واقعی ان دو ملونوں کو وہ سزا دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں یا نہیں ٹائم ویڈڈا اللہ حافظ